بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی موسیقی ایمان الرحیم اینما یرید اللہ لیزہبا عرکم الرجصہ للبیت ویطہرکم تطہیرہ حضرت اگرامی سادات و ممنین سلام علیکم توفہ یعالی مدد اینہ دینہ چیف میرے بزرگاں انیس سو چورتر وے چہتے مناظرہ کی تاہی آتے ہیں چار اپ رہے اس ویڑے مہنہ چیز نے جناب دی خدمت وے بہنیا پارہ سورہ احضاب دی مشہور آیت آیت تطہیر دی تلابتہ شرف حاصل کی تاہیت آیتہ ترجمہ مانس وائس کے کہ نہیں اللہ نے یہ ارادہ کر رکھا ہے اے اہل بیت رسول اللہ تم سے ہر قسم کے رسک کو پلیٹی کو ایسے دور رکھے گا جیسے دور رکھنے کا حق اسی صحابہ آڑے مومن پرشاندہ ہویا کرو کہ ازی علیہ وعلیلہ پڑھنے ہیں ازی امام حسیندہ ماتم کرنے ہیں ازی پانچ در پاگ دا ذکر کرنے ہیں فلانہ نہیں کردہ فلانہ نہیں کردہ جیسے دور قرآن ویچ اللہ دا وعد ہے پلیٹنے رہنے ہی دور دور ہے ازی شیعہ اہل بیت دا پانچ در پاگ دا ذکر کرنے ہیں مسلمانہ اے پانچ در پاگ آج دیتے نہیں دیتے حضرت یاد ملے اسلام تو بھی پہلے ہیں سیازتہ دی کتاب ترمدی شریف جلد نمبر دی پانچے سوا چار سو پنتاری ورکی دا سجا پاسا سجدہ کتاب غیران دی تحقیق علیہ ونیلہ پڑھنے لیاں دی سیابہ اکرام نے پوچھے مطا واجبت لکن بوا یا رسول اللہ دسو تسی کی دو نبی بنے سو نے مکی تنبیٹھ مدنی رشاد فرمایا جب آدم روح اور جسم کے درمیان شیعہ سنی پھائیو پاک مصطفی اے اشاز نہیں فرمایا کہ او دو میرا وجود ہائی تھی دو آدم روح تے جسم کے درمیان نہیں فرمایا او دو میں نبی ستی وہاں نو پتا ہے بندے دا وجود پہلے ہوندھا تو اہدا ہوں باندھ میں چلا پتا ہے کوئی بندہ جام دے یہ لاما نہیں ہوندھا نازار کر ہوندھا ہے ناٹی پکمیشنہ روندھا ہے قدیقی سے آکھ ہے اللہ نے بڑی میر بانی ہے ساڑے کار ڈی آئی جی جمعہ ہیں وجود پہلے ہوندھا ہے تو اہدا انہوں باق پہ چلا پتا ہے نبی پاک نے اشاز نہیں فرمایا کہ او دو میرا وجود ہے جی دو آدم روح تے جسم کے درمیان نہیں فرمایا او دو میں نبی ساں اللہ جانے ساہرہ دی بابر کی ساتھ کی دو دو آقا ہے دوزرے مقام تے حضور فرمایا اول ماں خلق اللہ ہو نوری اللہ نے کائنات کی ہر شہ سے پہلے مجھ محمد کے نور کو خلق پھرائی سا آدم کی دا میرے ہاتھ ویچے آر ریاض نظرہ آر ریاض نظرہ جی دن پر دی دو ایک بابی سر سونے آر سعودہ میرے گوڑو سارا نکہ دوں گا او دار نہیں سونے مقی تے مٹھے مدنی رشاد فرمایا اناوہ علی امی نور وحید مصطفیٰ فرمایا میرا تے میرے بیر علی دا نور ہے جی دو اللہ پاک نے حضرت آدم نو خلق فرمایا آدم دی پہشانی چے نور رکھیا اے نور پاک سنو باتے پاک رہما ویچ مونتے لدائے قسمہ زالے کا نورہ جوزہ ہے جوزو ناوہ جوزو ناوہ جوزو ناوہ جوزو ناوہ جبنو بھی طالب نبی پاک بھروایا میرے دادی عبدالمطلب علی اسلام تو باد اللہ نے اسے نور دے دو حصے کارجی تے ایک نور دا حصہ حضرت عبداللہ دی پہشانی چلا گیا جڑا میں محمد رسول اللہ پانکے زہر ہویا دوسرا نور دا حصہ ج Berہداللہ دی پہشانی چلا گیا جڑا علی جنب علی جنہ بڑھ کے دنیا دے جھولا گیا جھلو آجے ہو گئے کہ حضرت عادم علی اسلام کو پہلے مصطفہ تے مرتضادہ نور حیثن ہم پین چار سال دے وقت پہ دے باد آئے ہیں تو آٹے بلے تھے کہ اللہ دی گفتگو میں مجھے شروع کر دی تیئے گتوں پتہ چلے حضرت آدم علیہ السلام تو پہلے مصطفیٰ جو مرتضی آدھا نور ہے آیا شیعہ سنی پائیو مصطفیٰ اور مرتضی آدھا نور سی حضرت آدم تو پہلے یا کوئی ہور بھی ہستیاں ہے مومن تیا کہہ ہور بھی ہستیاں ہے پر انو ثابت کرنا بار میں آقادی طرحوں نمپیز آڑی ہے برادران اسلام دی کتاب ہے فرائد السمتائن فرائد السمتائن ستمی صدید علیہ السونت دی محدث ہیں جنہ دا نام علامہ ابراہیم حموینی فرائد السمتائن پہلے جب سب اچھکی چولے پہلے جدو اللہ پاک نے حضرت آدم تو خالق فروایا حضرت آدم جنت دی سہر پہ کر دیسا حضرت آدم علیہ السلام جنت میں چیک مقام کے پہنچے جتے حضرت آدم نوکرنا دے تسبیدی آواز آئی حضرت آدم علیہ السلام نے خالق دی بارگا چرت کی تاخلگتا حضرت نتین قبلی اگھلگتا حضرت نتین قبلی یا لہ میرے تو پہلے دی کسن مٹی نڑ بڑھائی فقال اللہ غلالہ فرمایا آدم تیرے تو پہلے مٹی نڑ میں کسن نہیں بڑھائی حضرت آدم نے خالق دی بارگا چرت کی تاخلگتا یا لہ جے میرے تو پہلے مخلوق بڑھائی نہیں فامان ہاؤلال خمسات اللہ جنہ آرہا ہوں یا لہ جے میرے تو پہلے مخلوق بڑھائی نہیں اے پانج کونے اے پانج کونے جب میرے تو پہلے مخلوق بڑھائی نہیں غلط ہمجھے جاؤں میرے آن دا مقصد پورا ہوں گا رہے اے پانج کونے خالق فرمایا شککتل مخلوق بڑھائی نہیں اللہ فرمایا آدم میں اپنے ناماتوں جدا کر کے پانج کونے نام پڑھائی نہیں انا المحبود میں محمودان واحاد محمد صل اللہ علیہ وآلہ وسلم مصطفیٰ دے سجد جنہی حستیہ محمد مصطفہ ہے انا محمودان میں محمودان بلیت درمیان جری حستیہ محمد مصطفیٰ ہے میں آنا محاد مصطفیٰ دے سجد جنہی حستیہ ابو طالب دا ابو تردی ہی اللہ فاطمہ باطمہ میں زمین و آسمان پیدا کرنے والا باہا جہی فاطمہ تظہرہ سلام علاہ اللہ فرمائے میں موسنہ حسن میں قریم علیہ السانہ پنویں حسنی حسن شیعہ سنی بھائی کا لگے جڑی یاد رکھن والی آباد قدرت ہوں دی اللہ علاہم ما خلاقتوں کا اللہ فرمائے آدم اگر نہ پنجانوں خلاق کرنا مرہ مقصد نہ ہوں دا کہنا تھی کوئی شاہ پیدا نہ کر دا حتی کہ بابا جی دوسری نہ ہوں دے اگر نہ پنجانوں خلاق ہے اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ نعرہ ولایت اے نعرہ ولایت ضرور لائے کرو ہر مجلس سے کہوں کہ جنہوں کار دوجی دفعہ بی بیس حالا نہیں نہ دے دیو بھی پوچھتا کہ تھیلک ہے آرہ یا رسول اللہ حقی 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 اگلے دن میں لاہور مجلس پڑھیو تھے کینٹ چھے چودری خان محمد تھے پینڈ ایک پورے پینڈ چھے ایک گازی دالم کوئی نہیں لکا ایڈا مرتا دا پینڈا ایک گازی شاہنشاہ دالم کوئی پورے پینڈ بے ایک کاری نہیں کی کوئی بندہ شیعہ تو انہیں پہلی مجلس رکھی تھے سادہ بھی میں نو لیا میں چاہتے ہوں سے آنے اور میں کہے یار کوئی زاکر سادلہ کسیدہ پڑھدہ پاندہ پڑھدہ تو پہلی مجلس نگلے یہ حدیث آت فکر دی لوڑ کوئی نہیں میں توڑے منادرے توڑیاں کیس ٹائنہ سنا سنا کے سنا سنا کے میں اس طرح توڑیاں کیس ٹائنہ کبھی بندے سرے آئے پہلتے آگئے توڑیاں تکریرہ منادرے تی ہیں شرے میں سنایے اس طرح دے سنایے انہاں اپنا مغلوی میں سیتوں کارے شکل کرتا وہ مغلوی میں سیتوں جڑا نکڑے آتے حافظ سیتوں نکل لگیا بڑا کہ کہیں کارڑ لو کارڑ لو منو میں کڑا رجوع کر کے نمازہ پڑا آنکارے میں بھی اندھی ٹرخاند آنے میں بھی اندھی پانی دا سنا میں کارو نکڑیا کس ہے کاما کس ہے کاما تی گیرہا دی مسید سیتے میں انہاں دے گو لنگی آنا تے انہاں دا امام مسجد کہیں دا یار ازانہ دے دے میں تھا کر گیا میرا سال اکڑا دن دا ملانگ نے اکڑا دن دا انہوں نے اسی پتائش ہیا ملانگ نے وضو کر کے انہاں دی مسید تو انہاں دے گلدستہ اعظام تکھلو انہوں نے پڑیا شہادو انہاں علیہ ملی اللہ اے سوابہ دی دو آنے آنے ساڑے ترہی سا مدہ مسیدی آگیا انہاں اکڑا آزی یہ بانگا وادشن ایسے جنہیں ازان دیتی یہ بانگا ازی وادشن کسی آکھے انہوں گوڑی مارتے انہوں نے امیلہ ازان کو فارق ہویا انہاں کہ میں انہوں بے شک مارنے مارشن علیہ ملی اللہ تو میں ٹور جاؤں اور میں نے گالے چاہیی لیکن میری ایک گالے سون لو کہ کیل تجھے میں نے کیوں مارتنا کیا ستر سال ہوگی نے ساڑی میں سید بنیا ستر سال ہوگی نے نمی بھی دیتی تیتی علیہ ملی لیکن ساڑی سید میں پٹک ملانگنے آگیا بننا پڑھلو مینوں پار میری گالے سون ستر سال ملانگنے سید بنیا دو تو آڑے امام مچھے مارگنے تیجا مرنا لڑا آگری سامت کہ اے تو آڑا امام مچھے رضان دل کدھی پانچ بند یا اندینے کدھی داز کدھی کوئی بھی نہیں بھیکھو آج نام علیہ جی برکت مالی یو بلی یو نا پڑھے ساڑھے سو بندہ مسیطے آگیا میرے بزرگ علامہ تاج دین حیدری مالک دے درجات بلند فرمائے میرے بزرگ اپنی زندگی چے کتاب دکھی دو ہزار نوم شہادت سالسہ کا جواز در تشاہ دے نماز اس کتاب میرے والد مطرم نے نماز میں چلی ان ولی پڑھ انت آٹھ فرمان لکھیں تے ونجا مجھ تہدین تے بھتوے بھی گھٹ مجھل سباد گھڑی تے کتاب لے ساکتا فرمان مجھل سباد مجھل سباد مجھل سباد بھتوے سالان پڑھ مجھل سباد پاک حضرت آدم تو بھی پہلے سا بیس اللہ سنت فرائد سمت آین آف دا یہ حضرت آدم اسلام تو ہی پہلے سا جدو اللہ پاک نے حضرت آدم اسلام نو پنجاد نام دی تعلیم دی گھور کری میں کسی فرقے دی گال نہیں کر رہے میں سا رہے آب بھی گال شروع کر دی آب دی گلت آنا سنی دی تب آدم پاک نے شیعہ سنی بھائیو حضرت آدم علی اسلام نو پنجاد نام دی تعلیم دی تی جبریل کھڑے سن اونا کیا فابی ہا اونا اتو سن آدم انا پنجاد نا یاد کر نا او خی ٹیم کام آم دی تین ہوئی نا دی سیدھا پھڑنا 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 دی زن لگا کہ کڑے کڑے مقام حضرت آدم علی اسلام نے پنجاد نام کو مدل لہذا جو ساڑھے زاکرہ کرنا کہ پانچ تر پاک نبی یاد مشکل کشا ہے غلط نہیں کہیں دی بیرکو اللہ بربایا میں آدم نو زمین تی اپنا نائب جان شین تی خلیفہ بنا وڑا سارے فرشتے کٹیو کیا خالق دی بارگا چونہ کیا تاج علو کیا میں یو صد فی ہا وی اس کو دی ما آ ونح نو سب محمد من قرد حضرت فرشتے کیا یال لگ خلیفہ بنان لگائے انسان جیڑا زمین تے خون ریدیاں کرے گا فساد مچائے گا اینی کو گال فرشتے بھی جان دے سارے فساد خلیفہ نہیں بانا سار دا ونح نو سب بے حمد قرد صلاح کہ یال آزی تری تذبیح بیان کرنے تقریض بیان کرنے سوا ویال فرشتیاں دمک ساسی اللہ زادے بھی جو کسنو خلیفہ بنا دے ایسی کھان دے نہیں پین دے نہیں زم دے نہیں بازی نہیں لئے اللہ زادے جو کسنو خلیفہ بنا دے ایسی جو تھاگ دے نہیں اللہ بربایا فرشتی چپ کر جو میں جان تسی نہیں جان جو میں جان مسلمان قرآن مسلمان پہلا پارا کھوڑ سورہ بکرہ شریف جو خلافت والا مسئلہ آیا جان شینی دیوار آئی اللہ نے اپنے معصومت نوری فرشتیاں چھڑ دیتا جو میں جان تسی نہیں جان مسلمان جو خلافت مسئلہ اللہ دے معصومت نوری فرشتیاں دی سمجھ چھ نہیں آیا زمان خلافت مسئلہ کی چھ آگیا جو خلافت مسئلہ اللہ دے معصومت لئی فرشتیاں سمجھ چھ نہیں آیا خلافت مسئلہ کی نہیں آسکت جو زمان جہ لئی پلی تو تی موڑ تی 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 سان تی بھائی فرشتیاں اپنی گالو سچی اپنی گالو سچی خلافت بے اسمائے ہاولائے ان کن تم سوا دیکھی اللہ بھروایا فرشتی ہو جی اپنی گالو سچی خلافت حق دارا دس ہوتے سہی یہ پانجے کہوں میں ہم بے اونی بے اسمائے ہاولائے ان سب کے نام بتاؤ فرشتیاں کیا سبہ نکلائی ملنائی نام نام تلائی نکلائی منحقی فرشتیاں کیا اگری گالدہ تے سانو پتا کوئی نہیں پھر اللہ نے حضرت آدم علی اسلام ہوا کیا ام بے اسمائے ہم باگرو کھڑا ممبر کے مولادی ذریق باہ قرآن میرے دنا ہن تھے مسلمان اگر اللہ دے قرآن بچھو حضرت آدم تو پہلے پنجان وجود ثابت نہ کرا حیدری دا پتر نہ ہو یا آدم ہن بے اسبائے ہم اللہ نے حضرت آدم علی اسلام فرمایا آدم این دن آند سیا بیٹھا ہے مسلمان اے پہلا مقام اے پہلا مقام ہے جتے تیرے میرے باب آدم علی اسلام نے پانٹ پاک دن آد تلا فرما فرما فرش دیا تو بردری حاصل بھر آئے آج اے پھائی پھائی نے خارج کہنے لگا خارج خارج انہوں آند نے سواب آلے جڑا علی ولی مخالصت کرے خارج انہوں کہیں دن ہرام خور زنجیز انہوں حرام آنکھے خارج اس علام جنہوں کہیں دن جڑا سیز آج جنہ کہا غیر سیز اور جائز سمجھے آج شیہ سنی پھائی انہوں ایک خارج کہنے لگا کو میں اٹھارا ہوں نہیں ہونتا کو منادرے کر چکے انہوں ایک خارج کہیں دا اللہ نے حضرت آدم علی سلام پنجا دے نا نہیں سمجھ سمجھ تو میں کہا ہرگڑے نا دس سمجھ آہے اللہ نے حضرت آدم علی کیا سمجھ اے مولی اے گاجر اے آب بتاؤں میں کہا پھڑے وہ اللہ نے حضرت آدم علی سلام نا سمجھ تے بھلی پھڑا پھڑا پھڑنا سیکھ کہ سبز کان پھائے تے اللہ نے حضرت آدم علی سلام نا منڈ بھائو دے سبز منڈ دے کھڑنا دے جنہوں تھوڑی جی عربی ہوں دی شیعہ سننی مسئلہ کھڑنا گال میری سونڈ لائے تھوڑی جی عربی ہوں دی اسے لفظ گوھر کرو میں حیران کہ بڑے بڑے مفسر قرآن آئیت پہلے پارے سورہ بکرہ چوتھر کودی آئیت تفسیر ویچیو نا ڈنڈی ماری یہ لیکن توجہ چاہ پہلا پارہ سورہ بکرہ شریف چوتھر کودی آئیت لفظ سمہ آراد ہم علی ملائک پھر اللہ نے ان کو پیش کیا فرشتوں پر اور فرشتوں جو پوچھا بتاؤ یہ کون سمہ آراد ہم 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 شیعہ سنی بھائی عربی دا ہم دی ضمیر واسطہ استمال اندیا جڑے عقل راکھ دے تینڈا عقل راکھ دا سمجھ اچھتے اکل ہی کوئی نہیں نہ بتاؤں چا کلے ہیں نہ گاجر مولی چون اگر اگر چیار جاتی جگہ مولی پہ سلوات پڑھ آئی بابا سلوات اگر اچھتے اکل کوئی نامہ صاحب جڑے سیدہ دینے کی ایسی سنیاں امتی دا تے سنی دا کی رو تمہیں اے میربانی کار کے ذرا دن میں اٹھ دس آج انشاءاللہ میں جنہیں پاکان تارم کرانا پنجان دا جنہیں کوئی سوال کل نہیں جی کالو میں آخر تہی کو گیر سلوات بڑھ 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 سلوات بڑھ آیت نے دا دیتا شیعہ سنی پھائی حضرت آدم نے اسلام تو پہلے اکل ماند حسنیاں بلکہ اکل کون حسنیاں حسنیاں ایسے واسطے برادرہ نے اسلام دی تفسیر خازن جلد نبر یو سفہ سنتالی برکتہ سجا پاس اتبا مصر اہل سنت چھتی سجد جب حضرت آدم جنرل سے نکل جبریل آر آر جبریل نے دیکھا آدم کو روتے ہوئے جب آدم کو روتے ہوئے دیکھا آدم کیوں روتے ہو آدم نے کہا جو اللہ نے تعلیم میں دیئے تھے اللہ آدم آس اگر آد خلاف چاہتا ہے آدم تو اُن ناموں کی تعلیم کر اُن ناموں کو جب آدم نے دیکھا وہ پانچ تھے جب پانچ تھے ایک علی کا نام بھول گیا اسے جنرل سنی کرنا پڑا تو جبریل نے یاد دلایا وہ تو نامی میرے آقا مولا علی جبریل پہلا مقام ہے جتے حضرت آدم نے پنجاد نام دی تلاوت خربائی شیعہ سنی فائیو حضرت آدم خلق بھی ہو گئے فریش برطری حاصل ہو گئے پر جنر دچ رہی دی ادا ادا فریش دیا کہ یاد سبو ان کو دوسر کہ جب مٹی گنا یہ بڑا ادا رہی اللہ خربائی مخلوق میں ادا سی دور بابا آدم جنت پہ چکی ادا اللہ نے جناب حبان خلق پھر بایا ادا مطلب انسان جنت کی لگ جائے تی راجی نہیں جاب تک سنوات پڑ جناب حبان اللہ کی خلق پھر بایا اے تھے دو نظریہ نے ایک نظریہ پاک کاندھا ہے دوجہ دوجہ اندھ کچھ بند ہے اللہ نے پس لی چھ کے بچ و حباب کڑی محصول کو پچھ آگیا محصول فرما کہیں کودے کودی ماد پتر محصول فرما اللہ حرشہ دک آدھا رہے جیڑا اللہ حضرت آدم خلق کر سکتا دو انہ تھک بیا سکتا حفصیر یاشی محصول فرما من بقیت قینت آدم من بقیت قینت آدم اللہ نے حضرت آدم علی اسلام بچی ہوئی مٹی تو جناب حفان خلق تھا شیعو اتوا مذہب دی سے چاہیئے عزی شیعہ نہ کسی نبی دا ٹیڑ پاڑ کہ آب زام زام انہ اندر کو آئے نہ کسی چک چوبہ بار کڑی یہ پسی چوبہ نکلی بھرت آدم دی تھی توجہ ہوئی تفصیر خازن وی چلی خیف مست آدم من نوم شیعہ سنی پھائی دو حضرت آدم علی اسلام نیندر کو بدار ہوئے ایک نظر حضرت آدم علی اسلام نے جناب حفان نو ریکھ دیا درمیان پردہ آگیا شریعت جائز ہوگیا شریعت اجازت ہوئے ہوتی بسم اللہ بھائی نہ ہی آئے شریعت جنی اجازت ہوئے حضرت آدم نے ہوا نو ڈیٹھا درمیان پردہ آگیا شریعت جائے گو گیا شادی تو پہلے ایک نظر بھیک ساگ دن دو جنی بھیک ساگ گئے شادی ہو جائے بعد بی بی آکے ایک نظر حضرت آدم نے درمیان پردہ آگیا جبریل بھی نالا جبریل آکھے آدم جن بھیک حالق بڑھائی تیرے باست تھے لیکن دو طریقے نے ایک طریقہ نکاح ہے ایک زنہ ہے نکاح وچہ ہر قسم دی رحمت روحانیت نورانیت حسین یت زنہ ہر قسم دی لانت زنہ بی غیر تی خباست سیطانیت یدید جرد دعا رسطہ اختیار کرگا آدم نے اسلام فرمایا مہت نکاح کرگا دی چھتی کرو پڑ دی ہو اون آنکھ ایڈی کال این پہلے حق مہر دے حق مہر دی حق مہر دیکھ بھئی کونو سمجھے ہونی مہر سواب آلے مہر دی دنیا مر دی پھر دی آنکھ اگلی گار سمجھ آئی گی میرے ایک ایک لفت توجہ حضرت آدم علی اسلام دین و آدھ حق مہر 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 کونو شای نہیں تے کورتا ہی لا کے حق مہر رو شیع سنی آئی حضرت آدم علی اسلام نے کپڑیاں لگے کپڑیاں آکھ کپڑے تیرے نہیں کپڑے تیرے نہیں تیرے تاں ہوئے جے زمین تیر نہ لگ آتے جے تھے نوال گر پھر مسلمان آتے نو سمجھ نائی جیڑ امام حسن حسین زمین تو بیک جنت بیچو جو حسن حسین زمین تیر حکومت آس تیر حضرت یاد اسلام نے سوچ گیاں چلو حق بیچو ایتھ دو کتاب آدھ حوال سنو آم 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 نعرہ ولایت حضرت آدم علی اسلام نے سوچ حق مہر وچ کڑی شہ دیا پہلی کتاب رادرہ نے اسلام دی تفسیر سابی علل جلال آم پہلی جلد زباہ ایک سو ستر ورکدہ سجا پاس ستر مصر حک دوسری کتاب تفسیر عزیز ازدی ریٹر شا عبدالعزیز محدث دیل پہلی جلد سباہ ایک سو داس ورکدہ خبا پاس پہلی ستر دو شیعہ سنی پھائیو اے سنت یہ نہ دوائے کتابت مجود جدو حضرت آدم علی اسلام حق مہر مسلم پرشان جبریلیہ کے آدم پرشان ہو اللہ سلاس مرات واشر مرات اللہ صلی اللہ محمد اللہ درود پڑ یہ تیری طرف درود پڑ جناب حوا حق مہر ہو جائے اور مہ شردہ میدان ہوئے گا بڑیاں بڑیاں بی بیاں بڑا مارندی ہو کوئی بی بیاں کہ انہوں حق مہر پنجال اگر پاہ کوئی آکے کی پورا سوا وال آب گیا ہے پر شیعہ سنی بھائی تیری میری ماں ہوا واحد خاتون ہوئے گی جیری بی بیاں میں جماشہ دمدان سہر اچھا کر کہ میرے نو چنگی بی بی کائے ناد کوئی نہیں میرے حق میں بچانے محمد درود اللہ حمد سلی حمد میں تیری گال کرنگا کبردیاں کندھا تک زامنہ حیدریاں با وضو کھڑا قرآن درے ہاتھ وی شیعہ سنی باب آدم درود نہیں جنہ میں تو پڑھ سنائے حضرت آدم علیہ سلام درود نہیں والا فلان ہی نہیں والا ٹگان ہی نہیں درود صرف صرف یاد باب درود نہیں جن ترود را والی را والی تو نیٹ دا دور لوگ نیٹ دکھان دے کچھ بند شہر یا وظیفہ مولوی کو لے کہ انہ ترود پڑھ یا پیزے لے کہ مولوی انہوں پہ کہیں دنے تو اس دور کا حسین ہے اس زمانے کا علی ہے تو فرزند زہر خبر دار اس دور حسین میرا باروا کا ہے اس دور محصومت غیر محصومت فرق نہ کریں گا سر تو پیران مٹ تو پہلے نجس ہو جائیں کہ پجوے لال ولا دے حضرت امام محمد باہدر علیہ صلی اللہ سلام تفسیر اور مرحان دی پہلی جزت میرے پجوے شہن شاہ ولا ترشاد فرمان لا یکاس و بنا آہدون شبردار مسلمانہ اپنی گندی پدائش کا ہماری آمد کے ساتھ کیا سمت کر شیعہ سنی پھائی مطفی تھی پدائش ہور اندر نہیں پتا در نمودہ حصہ حسن آہو اے شیعہ سنی پھائی یہ دوسرا مقام میں جیتے حضرت آدم علی سلام نے پاک دے ذکر کو مدد لئی نہ بابا آدم درود پڑدا نہ جناب حوان حکم ارہ اندا نہ مسیطہ نہ داڑی نہ ترابی کاخوی نہ ہندہ نہ سوا نہ پیل مک توجہ ہے درود شریف پڑے آگے درود ذکر مصطفی مصطفی آل اے تھے نکی مسئلی حل مسئلی حضرت پاہیو فر بار رہے سید ہو مجلس ہی ہم دیتے سید ہو سید ہو جڑا پیو دا سید 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 بابا مولا علی ہے سید بابا مولا علی ہے سید 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 ہے وہ علی علی اللہ سن کے خوش ہوئے گا مولا علی خلیفہ بھی من دا تیجیڑا نالی دا ناز سنے تیجیڑا مون تیجیڑا شریف ہو جا سید 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 ہو پی کھیدہ پکھا موسیقی 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 حق کے حقیق اے جنہاں تُو سید سمجھے نائی تیر ولایت کے لیے تو یہ ساڑھ دا میرے بزرگ کے نام مطاعجی جنہاں ادرک کہیں دے ساں نے ساڑھ دے ساں نے ساڑھ دے مہا چندہ پوتا رہے مہاں ادرک کہیں دے ساڑھ دے مہاں ادرک کہیں دے ساڑھ دے مہاں ادرک کہیں دے ساڑھ دے کہوں کہ قرآن بیرے سامنے پوڑے تے لاندھتے میں حق بیان کرنا قرآن سامنے رہتے پوڑے تے بار بار رہے جیڑا علیون ولیلہ تے ساڑھ دے پانچ پر پاک تے ذکر تے تیر مجلس بھی نہیں ہونا تے تیر پانچہ تے تیر پانچہ تے نانا لفظ تے آکھے میں سید آم اور میں پورا کھرا کڑے آورا ہوں کہوں کہ کچھ بند یہ آکھیا اور کتھو تُس ہی آئے ہو سید اور آپ پیتیا لیا کہ ہاں جی حاجی چکیے ماں کہہ قرآن میرے سید کہتے ساری زندگی لان گئی ہے حاجی چاکا جی کوئی سید آیا یہ کوئی نہیں یہ پیتھو نکلا آئیتا بچو یہ پیتھو نکلا آئیتا بچو ازی حاجی چکیے ماں ایک دھو رکھ کرو سید ہو جڑا پیعودہ سید ہو جڑا بنایتی حلیدہ قائل ہے میں نے جلال پور جٹا دے منادر مفتی شوقت کہاں لگا میں نارک بدا تھی میں سید ہوں میں ہم دھرنا دن کی نسل سے ہوں میں کہہ سید توں کیوں میں سید ہوں تیرے پتے دے دکھا سید ہو جڑا ماں تو بھی ہو جڑا ہے کیلی کا قائل ہو جڑا سید ہو جڑا سنجیر زندگی میں کہہ یہ تُو سید ہے تیر کو لکھا جو خون نہیں نکل دا سادنہ رالکے کانڈے تو ٹھاڑا جی سجادی اولاد ہے تیر سید ہو جڑا یہ ذکر جڑا ہوں دا مجلس قرآن پڑھیا جاندہ ہے حدیث پڑھی جاندی ہے تاریخ پڑھی جاندی ہے میں کار مجلس رکھی بزرگان دے بلندی ہے درجات دے مجلس ہوں دی ہے سلانہ ساتھ سے لہا دے جنہیں بیٹھے ہو یاد رکھو تے تشریف لے آجے ساتھ سے لہا دے میرے بزرگان دے برسی ہوں دی ہے کار راہ والے میں کار مجلس رکھی مولوی صاحب نے واقعا مجلس ہے چاہ جاں اگر میں نہیں ہوں میں کہا کیوں سادہ نکاہ چکے جاندہ ہے میں کہا تو ہڑا ہندہ کتھ ہوئیں پہیدہ سادہ نکاہ ہی کوئی نہیں میں کہا میں ہونے صحبت کرنا ہے تیرا نکاہ کوئی نہیں حقیقتی میں میں کہا میں تیرے نکاہ نو جاننا جڑا تو نکاہ پڑھنا ہے تُس ہی قادر کے اس ہی بہادر کے سور پہ جا رکھتے جو چادر تے تُسا رشتہ مانگے اس ہی پرنی با دی گانے کرنی مبارک میں تو ہڑا نکاہ ہے مسلمانہ مدلہ سے قرآن پڑھیا جان دا مدلہ سے چ حدیث پڑھیا جان دی مدلہ سے تاریخ پڑھیا جان دی محمد والے محمد دا محمدز پاک ملکنن کا ٹوٹا مسلمانہ تاریخ پڑھ کے بیکھڑا پیلا نکاہ ہندائی تا جے جے ذکر ہندہ محمد محمد یادا سوابہ دلوانے یا لیا پیوہ داتن کا ہندائی تا جے ذکر ہندہ محمد محمد یادا ملائق پتن تھا ذکر اعلی محمد نا لکا ٹوٹا تھا کیوں ہے یا فتوا بدن یا بابا بدن فتوا بدن مارکہ بابا بدن حیاء علیہ 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 حیاء علیہ علیہ یہ دو مقام مددس ہیں جتے حضرت آدم نے پنجادے نامہ کل مدد لئی تیزرہ مقام ہی دس دیا جتے تھکے نہیں بیٹھ جھتے تیزرہ مقام جتے حضرت آدم نے پنجادے نامہ کل مدد لئی شیعہ سنی پھائیے جتے حضرت آدم نے اسلام کو ترک اولا ہویا ترک اولا دا مطلب بہتر کا ترک ساڑھا شیعہ دا اعقیدہ ہے کہ اللہ دا نبی کسے مقام تے جا فلی صاحب گلتی نہیں کرتے وہ گناہ دی اللہ دا نبی گناہ کرے گلتی کرے امت رو دے بانا لاب جانے انہوں نے کہنا ہے یا اللہ جڑا کلی آہی دو 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 کلو گلتی ہوگی تو جہاڑ کلو گلتی ہوگی تو جہاڑ کلو گلتی ہوگی وہانوں نے پتہ ہے کوئی بائی مان آتا تو نہیں سکتا ہوگی اچار مینے پہلے جو بارشاں یہاں تو مونجیاں ڈگ پہیاں پانی کھلوتا زیرہ دے ٹیم بدلی چمپی تے کہیاں آکیا اللہ آگے گریبا دا کھنی چھڑیاں انہوں نے باتیاں باڑ باڑ کپیاں بہن ہے کوئی شاہ بچی لیے کہ نہیں کوئی ایسے لیے آئے نہیں کہ ڈریکٹ اللہ کوئی بائی مان آتا تو زیدہ ہوگی آج میں زوابی آڑ ایک بندے دعا مانگی یا اللہ میرے پتر دیا تہلے گڑیاں گڑیاں ہونے تے پتروں دا ٹرافک پولیسز پر دی ہو گیا این جا تکر رہتے ہیں آپ تے لے گڑیاں گڑیاں ہیں جا تکر رہتے ہیں آپ تے لے گڑیاں گڑیاں ہیں کہیں دا یا اللہ دعا دعا سونے یہ آئے سمجھیں نہیں اللہ دا ربی کس مقام تے گناہ نہیں کرتا یہ اللہ دا ربی گناہ نہیں کرتا تے شیعہ سنی پائیو اللہ نے حضرت ای آدم میں زمین تک کیوں 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 رہے ہیں حضرت ای امام جعفر صادق علیہ السلام اللہ ہمیں سوڑی محصوم ارشاد فرمایا قرآن میں چلا آخی دیتا میں آدم انہوں زمین واسطے خلیفہ بنامانواران محصوم فرمایا کہ اللہ نے حضرت ای آدم انہوں بڑھایا یہ زمین آرے واسطے سے زمین تے پیلنا دے حسید ایک حالق نے تدبیر کی تھی حضرت ای آدم انہوں زمین تے پیجن دیجی میں حضرت ای یوسف اللہ اسلام دے واقعی چلا فرمایا کدالے کا کدنہ لے یوسف ہم نے یوسف کے لئے تدبیر کی اللہ نے حضرت ای آدم انہوں زمین تے ٹو ریا کتے کوہ سراندیپ سراندیپ دا پاڑے انڈیا تھی پاکستانی جستانی کٹھا ہے اللہ نے حضرت ای آدم انہوں اٹھے اٹھا رہے آتے تو آلی میری شیعہ سننی فائیو سانجی ماں جنابے حبہ سلام علیہ اللہ نے اٹھا رہے آجدہ جدہ سعودیرہ بچے جدہ ربجے کہیں تھی دادیمون تریساو سال تک حضرت ای آدم علیہ السلام روندے پیٹھ دے رہے تو ربنا دلمنا نفوسنا ویڈمتا گفلنا دنکتن خاصرین یہ دعا بھی مانگ دے رہے حضرت ای آدم تریساو سال روندے پیٹھ دے رہے کی نظام؟ امارے جنگوہ دی پہلی جدہ میرے کول پای یہ دوے چلامہ مہین کاشوی ہر بھی لگ دن جدو حضرت ای آدم روندے سانتے آنسو اللہ نے معصوم دے زائیہ نہیں کیتے حضرت ای آدم علیہ السلام دے آنسو اللہ نے لونگ بنا دی تھی لاچی بنا دی تھی پھالدار پھوڑدار درخت بنا دی تھی ایر دوات ایڈیا چی خشبوں میں بڑھیں گے بابیدہ جو پھیرا حضرت ای آدم علیہ السلام تریساو سال تک حضرت ای آدم علیہ السلام روندے پیٹھ دے رہے تے شیعہ سنی پھائی جو پانچ سو سال تک میں کتاب سارے آنسو دے ابیدی تاریخ پڑھ رہے ہیں کسے بھرکے دی گلنے پانچ سو سال تک حضرت ای آدم او دو روئے ماتم کیتا نوحہ خانی کیتی جو حضرت حبیل علیہ السلام شہید ہوئے سوابی آلے روح زمین تے پہلا قتل حبیل علیہ السلام دا پہلا قتل قبیل پہلا شہید حبیل تے قرآن چاہ کے لان کرنا شہید گامت پہلا ماتمی تے نوحہ خان بابا دا تے پیٹنا کی تے نیے پیوڈ تریکھ تو پول جائے کسور شہید ترہی سو سال تک حضرت ای آدم ادھو روھے پٹے جدو ترکے ہونا ہویا پانچ سال تک حضرت ای آدم او دو ماتم کی تا نوحہ خانی کی تھی جدو حضرت حبیل علیہ السلام دی شہادت ہوئی ترہیسو سال تے پانچ سو سال اٹھ سو سال حضرت عدم اٹھ سو سال تک ماتم کر دے رہے نوحہ خانی کا حضرت عدم علیہ السلام دی شیعہ سنی پھائیو کول زندگانی مبارک عمر نہیں میکھنا کول زندگانی مبارک حضرت عدم علیہ السلام دی نو سو تری سال نو سو تری سالہ چو حضرت عدم علیہ السلام اٹھ سو سال تک روندے پیٹ دے رہے او مسلمانہ ہر گیلے فتویدی مشین گرم نہ رکھے کر قدیشی یادی بھی گل سن لیا کر بابا اٹھ سو سال تک ماتم کرے او دیتے اطراز نہیں گم حسین ویچ سحاوے دا مسلمان ایک دن سینے تے ہاتھ مار لے مفتین عمر اوڑ اٹھ دین کیوں دشمنی ہے تجھے علی اور حسین سے سرست ملے تو پوچھے اپنے والدین سے بابا اٹھ سو سال تک ماتم تک جانب بڑی آہ میں جیڑی میں سنان لگا ہوں شیعہ سنی بھائیو یہ حبیل کبیل تو انو پتہ ہے حیسن سکے پرا جیڑے نوجوان بیٹھو میں زہن چوکرہ توفیم ہی دور کر دیں یہ آپ سے لڑائی ہوئی کوئی کڑی دا چکر نہیں سی اللہ نے حضرت ای آدم الواقعہ پترہ نے حکم دے قربانی دعا قربانی دیتی حبیل اللہ علیہ السلامی تے قبیر نے سوابی آلے ہو پرانے جبانے اس قربانی تا ترکہ سی جیلی شاہ اللہ دیتا آج قربان کرنی ہوں دیتی پاڑی تے راکھ دیتی جاندی آسمان دو نور دی لیتا ہوں دیتی شاہ چکے لیا جاندی سی قربانی قبول ہوں دیتی یہ نور دی لیتنی ہوں دیتی قربانی قبول ایک قبیر کھیتی باڑی کارتا سی حبیل اللہ علیہ السلام نے دھومبے رکھے سن دھومبے ایک قبیر نے اپنی کنکو بھی چو جڑی موئی کے کھا دی کنک سی نا موزیت رکھی کالی کانگی آرہی 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 تبہ چوہر اوہ پاڑی تے بچھا چڑی اللہ دی رات چنگی شہد نہیں چاہی دی اے نے پاڑی تے قبیر نے بچھا چاہی حضرت حبیل علیہ السلام نے اپنے دھومبیاں چڑینا چنگا پاروز ہی نا کلہ ٹھوکے پاڑی تے بندی تا آسمان تو نور دی لیتا ہی دھومبا چوکے لے گئی اوہ دھومبا حضرت اسمائیل علیہ السلام دی باری واپس آیا میرا مقزد زاکر صاحب کچھ ہے مجلس بھی لے کے جائے مسلمان مومن جڑا کوئی آرہی اے بھائی ناید لوکانے شیعہ نو کھام آرہی ہے بہرہ زدین لنگ یہ تے ایڈی لمی ماں میں زمانہ دی زندگی اور چلے آجے لہا اللہ جانور نو دوبے نو ایڈی لمی زندگی دے ساکتا نا جیسے چاند نو لمی زندگی کیا ہوڑی دے ساکتا اللہ نو نو نا گوشت پرشاند سی نا اللہ کڑکتا شکری نہیں سی اللہ تے نیجا تو بیکھنی سی ایک دی قربانی قبول ہو گی تے ایک دی قربانی قبول قبیل دے اندر حسد پیدا ہو گیا آج یہ علی انہوں نے پڑھنا لے کر لوگ حسد کر دے نہیں یہ حسد دی بنات یہ حضرت حبیل علیہ السلام شہد کر دیتا تے تو انہوں پتا ہے ہینڈ دو میں سکے پرا حبیل قبیل بھائی بھائی حبیل قبیل حبیل قبیل ایک رحمد اللہ ایک لانت اللہ میں ایسے بھی ایک مسئلہ دا حد دیتا ہے ایسے مسئلہ دا حد دیتا ہے سوابیالو جڑے کہیں دے ہیں علی اور فلان بھائی بھائی علی اور نہیں نہیں میں نانی لانا جی دے نانا مانا ایک پانکڑا لی کتی ہوئے حضر عدریوں دو نانکے اڑھا علی اب وقت سید گھر سید زمین و آسمان سید گھر سید زمین و آسمان تا فرقے علی اور فلان بھائی بھائی نہیں تے جہے تو پانکڑا کیا کہ نہیں بھائی بھائی تے حضرت آدم دے دو میں پتر بھی بھائی بھائی ایک رحمت اللہ دو جاؤ حضرت حبیل شہید ہو گئے پھر شیعہ سنی پھائیو اللہ پاک نے حضرت آدم دو پتر تا فر بھائی بڑا اہم مسئلہ حل کر رہے ہیں ایک جناب شیس اور ایک یافس حضرت آدم علیہ السلام دے کل چار پتریں حبیل قبیل شیس یافس حضرت حبیل شہید ہو گئے اللہ نے جناب شیس اور یافس حضرت آدم دو پتر تا فر بھائی شیعہ سنی پھائیو جی دو جناب شیس اور جناب یافس جوان ہوئے اللہ نے آسمان تو دو ہورا نازل فر بھائی ایک ہور دا نازلہ دوسری ہور دا نازلہ مردلہ جناب شیس اور یافس لال جناب شیس اور منڈا ہویا یافس ان کوڑی ہوئی جدو جوان ہوئے تو پھر قزن قزن دا بیا ہویا انجل ٹوریا حضرت آدم دی دسل کا دی پولکوی ناکھی پہلے پیردے بچیاں دا بیا دو جے پیردے بچیاں دا شیعہ چھوڑیاں مار دینے کی شیعہ کلمِ از آن نماز ہے چلی ہوں واللہ پار دینے وہ ہے کہ مسئلے بعد ہے چلیں مسلمانہ تیرہ تے موٹی گلت ہے تیری تے قدا گلت ہے مسلمانہ تیرہ تے قادی گیرت ہے تو سکے پہن پڑا دی شادی کر کے وچو نبی امام ولی دنیا تمہیں نہیں ہے تو کوئی بڑا گیرت ماندھے کوئی بڑا گیرت نیتر ہے اللہ آجاز نہیں کہ پہن پڑا دا بیا کر کے لیچوں نظر تو رہے میں اپنے علاقے چک مدل پوچھیا مسئلے مولی صاحب سنترا بھی مار کھا میں انہوں پوچھیا حضرت یادم دنیسل کنے چوری کہنگا حیدری صاحب وہ دو باری بڑے ہم دیسا تری چاری بار پہلے ٹیمپ تری چاری پیشن ٹیمپ آپ پر سننا دا ہے یا ابا اتنا واحسن خان کی ماں کا پیڑے مو تری نظر پہلائیں کیوے حضرت یادم دنے سکتو لی میں فرامینے ماسون دی روشنی چیتوانوٹا چھگے اللہ نے آسمان تو دو ہورا نازل بھر بائیں ایک کسی پہ آج نے پیجیا کہ یہ جمعہ کے بارے میں بتائیں جمعہ بار میں شہنشاہ جاتی دو وہ دو ظہور ہونے ہیں وہ دو جمعہ واجب ہونے ہیں اس کو پہلے قربت دی نیتنا پڑے آ جہاں ساندہ ہے سلمان پڑے ماں واجب ابا جو ہے جی دو ترکی اولاد آخری سال آئی جبریل حضرت یادم تنادب اے کیا کیا آدم جنا ناوا دی تعلیم اللہ نے تین جنت وچ دیتی سیو نا ناوا دا واجتا خدا دی بارگات پیش کر خدا دی رحمت جو شوے چاہ جائے قرآن چاہے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم فَطَلَقَ آدَمٌ مِنْ رَبِّهِ کَلِمَاتٍ فَطَعْبَ عَلَيْهِ اِنَّهُ هَوَ الْطَوَّابُ الرَّحِيمِ سارے ملکے کہو سبحان اللہ جبریلہ یہ نہیں سبحان اللہ نے چند کلمات بتائے حضرت آدم کو جس کی وجہ سے حضرت آدم کی طرف اللہ نے توجہ فرمائی قرآن بھی آئی چند کلمات 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 بھی چہارف کنے نے پانچ قَوْ لَمُ نِیمُ عَلِوْتَي چار مذکر ایک مونس قرآن تے بور بور کے کہیں جہاں مَا پنجادہ کسیدہ ہو رہے تو کتے قرآن پڑھتا رہتا بھجو حلی اے سایدی تفسیر بیچ برادرہ نے اسلام دی کتاب تفسیر دورے منصور تفسیر دورے منصور علامہ جلالدن سیوتی پہلی جلد سوان بردائی کات پہلی ستار ورگدہ کھبا پاس شیعہ سنی پھائیو حضرت آدم علیہ السلام نے ہاتھ چک کے فرمائیو اللہم بحق محمد و علی و فاطمہ طبل حسن و الحسین یا نترواز سی مصطفادہ مرتضادہ مرتضادہ ظاہرادہ سید شہدادہ میری طرف توجہ و فرمائیو شیعہ سنی پھائیو اہل سنت کتاب دن قابل حضرت آدم دی توبہ قبول ہوئی پانچ دن پاک دے ناما دی برکتہ حضرت آدم دے کپڑے اتبالے گئے زنگ جنت میں چھ دوبارہ کپڑے بھی لاب گئے پنجادی وجہ تو حضرت آدم نے پتیاں دا لباس پہنے ایسی جی دو جنتی لباس بڑیا حضرت آدم نے پتیاں دے کپڑے اتارے پتر کھا دے ہیرن نے جڑے اندر جا کے کسوری بانگا ہے شیعہ سنی بھائی آئی دی مختصر گفتگو میں قرآن و حدیث نال جھنکے دی چوٹ نال ثابت کیتا ہے حضرت آدم علیہ السلام تو پہلے پائنٹر پاک دا نور ہے حضرت آدم علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام خطہ السلام تو پسیلے نال folk نہیں ملکمان کو نوونی نہیں شی danach 8 نلائک پتر کے سے ضرررỗburger یہ پانچ دن پاگ تو بغیر پس جو پانچ دن پاگ تو شیخ پس نلائک پتر کی کی بنجاه مجال زertos خبردار پنجاد برابری کرنا کو جا سوچی بھی نہ جنہوں پنجاد برابر کرنا ہے تو پہلے ہو دا نور ہے آج ہی کہ نہیں نور چھوڑ کے کلمہ چاہیے دا اچھا بندیروں ہور کوئی گال نہیں لابدی گفت کو سمیٹھ دینا بہت سارے بات بلے ترام میمبر سے بیٹھیں گفت کو سمیٹھ دینا اے سانیہ دا ذکر ہے نہ مکالدہ تھا کہ ساکنا نہ تسو سون دیا تھا کہ ساکنا ماشاء اللہ ماشاء اللہ ہم اے چکواد دے لاکھے چیک جگہ نا ساڑھے پانچکیں ڈکھڑوں کے تقریب کی تھی ایک بزرگ مومن کا این لگیا جی تو میں میمبر تو لتھا نہ کہیں جائے ہیدری صاحب سوادہ ہوں نے کہا ہے ساڑھے سلوادہ اے سانیہ دا ذکر دی بات اب جو ہے ساڑھا کوئی قبال نہیں میں بولا حسین دی مادمیہ دی اپنے ہتھنا جتی صاحب کرنا اے ہیدری فگر سامنٹا اے سیدہ دا میں غلام میں سیدہ نیا جتیاں چاہونا لاکھا اے چوری چاہونا لاکھا نہیں احترام کچھا نہ کوئی میں جتی چوربا ہوں میں دنبار کا عشرہ پڑھے آتے میں کہا میں سیدہ نیا جتیاں چکڑنا لاکھے کہ شمسی زہید کہیں دا ہیدری صاحب نہیں نہ ہوگیا میرے نے چار جتیاں نہیں پہنے لاکھے میں کہا چوکے مراوڑی نہیں لائے گیا احترام آج دی گفتگوچ جیسے ہیں جیسے ہوں پاکہ نے برابر کرنا ہی مسلمانہ پنجاتوں پہلے ہوتا نور ثابت کرنا پہنے مضائل دی آخری بات ہے یہ پیغام بھی دو جملے مصاحب نے کہا ہے دو یا چار منٹ میں ہور آدھلی دیانگت اجازت چاہتا نظری اللہ نے آسانہ مولوی جو اعلان کی تھا اور من پڑھن دے جو پڑھنا پی سبجو ہے بندیاں ہور کوئی گالہ نہیں نہ لاب دی یہ کوئی گالہ کرتے ہیں شیعہ سواگر نہیں بندے شیعہ سواگر نہیں بندے شیعہ سواگر نہیں بندے سبجو ہے سواگر ہیں میرے کوئے بابیدہ putsر они میرے حتمے چھے کھوڑے تلانتان میں شیعہ میرے شیعہ ہونے جس کوئی شاکے میں تمہاں ہتا دے قرآن چاہ کے کہیں سلام ہو صحابہ رسول پر سلام ہو صحابہ رسول پر لانت ہو دشمن عبتون پر اٹھ گے اٹھ گے پائنے رو پائنے رو پائنے سوال اکنے آلی مبارک دینا چار ستمبر چار ستمبر سن دو ہزار پندرہ منٹ گمری سائیوال مولانا سید ابوبکر صدیق وزد سید منان شاہ تو آڈے نوکر دی زبان چوہ علی انو علی اللہ پڑھ دے تجتھن ابوبکر وہ علی انو علی اللہ پڑھ دی تب مچے گلکڑی آگئی تب یاد رکھی مسلمانہ مومنہ سیدہ تیرے مذہب دی بنیادی علی انو علی اللہ تیرے مذہب دی بنیادی صداد دا احترام تیرے مذہب دی بنیادی ماتم حسین اسلام زندہ ماتم حسین اللہ ماتم دی روح زنجیر زنی میں گناہ گاہ رکھا نل پڑھیا زاکر مسائب پڑھیا امام سجاد نے سر ماریا دیوارا امام زہن رادنی نے سر ماریا دیوارا سواہ وید یادی دی مجلس وقت میرا پیغام ہے یاد رکھنا ہے تمام حجد کر رہے ہیں ایک پاسی علی انو علی اللہ ایک پاسی مولوی مفتی فتوہ دیوئے علی انو علی اللہ بیدت حرام میں مولوی چھڑ دیا بھی لایتنا چھڑیا ہے ایک پاسی قرآن و حدیث نل صداد احترام واجب مفتی فتوہ دے سیئی زادی دا نکاہ اگر سینا جائے جو دے تلانت پایا ہے عزبت ساداتو منحرف نہ ہویا یہ ذرا پیغام میں آجی مجلس وید ایک پاسی مولوی مفتی آکے زنیر زنی حرام حرام خوروں چھڑ دیا ہے حسین اچھڑیا ہے دارو سلام کتاب جب دو سو پیسو نہ ٹھچے مولا سجاد نے سر ماریا دیوارا ہے زاکر کوڑوں مساہب سنکے تیمتھے جو خون کا ڈیا سوال ہے آریا تیرا میرا خون امام سجاد تو پینتی ہے ایک کمیٹ باہوری بات کرنی ہے بار ماہ کا توانا میرا پوسا کبھول سربان جاتی سے بانتا ہے تمام مکوروں میں مدینے پہنچ کے امام سجاد پانی بیکھنا تار ہونا کھانا بیکھنا تار ہونا بازار جانا ترک کر دیتا توانا میرے چھتے امام زہن اولاد دین یہ کسی اہم کام باستہ امام سجاد کو بزار جانا پہی دا کسائی ویند زہن اولاد دین آرینے اپنے زباہ شدہ بکرے ہاں تے کپڑا پانا پانا پھول گیا ہے سعداد بل میں ماہ بھی مانکے جملہ کہنا ہے کام کام باستہ امام سجاد بزار گئے ازہ دار ہو کہ کسائی اپنے زباہ شدہ بکرے تے کپڑا پانا پھول گیا ہے امام سجاد قریب جا کے کسائی کو پوچھے جنہوں زباہ کیتا سے ہی پانی پیا لیا تھے کہیں دا یابنا رسول اللہ نامہاں فردند رسول بے ساگدہ چیرا مبارک پھر گیا امام زہن اولاد دیندہ کربنا دی طرف فرمایا ہے میرا بابا حسین مسلمان جانوں نے نظر بکر دے پانی پلا لیا تھے تینوں تینوں نے ناکھا دے تا سا شہید کار دی تا ترے گھر بکھا دیا جلا دی ازہ امام سجاد قریب پوچھے پانے بابا دے جی سمتے زخم کتنے آئیسہ ہیں امام سجاد نے انگو ٹھی دے نگینے دی طرف بکھنا شروع کی تا فرمایا میرے بابا دے جی سمتے نگینے جنینی جگہ سارلی نہیں سی پوچھے گیا سب تو بزیادہ ظلم کی تھے تین مرتبہ سید ساجد نے فرمایا اے شام ازہ دارو شام بچو منحال آکے مولا نے پوچھتا ہے کب تک روئیں گے کب تک سید ساجد نے فرمایا منحال تو انہی صاحب نہیں کی تا جاکہ امدہ ایک یوسف جدا ہویا تھی انہیں رو رو کیا کیا ختم کرنے گا ایسا میں نے دس ابو حرم دوکے اے یوسف شہید ہوگے پہلی دیکھ کے کہتا مولا شہید ہونا تواری نیراس ہے امام ایدان رابدیر خون رو کے فرمایا شہید ہونا ساڑی مرا سے پھوپنیاں دے سر ننگے ہونا بازارہ میں جہانا ہے دے سیدہ آگے گالے شیعہ سنی پھائیو سیدو مومنوں فارسی دی تاریخِ تبریج میں پڑھے حسین بن نمیر بھی آیا امام سجاد کو جڑی روایت میرے تک پہنچی ہے زاکر صاحب ساتھ کی سمدہ کھانا کھلایا امام سجاد نے حسین بن نمیر اگلا جو اللہ انا ماما پہنچی ہے پڑھا لگا جڑی آزاداری کی تیہاں کھانا کھلا منوالے سجاد کھانا تیار کرنوالی مصابرہ شان زینبِ علی اپنے ہاتھنا لکھانا حسین بن نمیر بھی آیا حلیون والیون اپنے آلے ماتنیوں زدیر زمجروں کھانا کھا کے اٹھے حسین بن نمیر امام سجاد نے نوکرن حکم دی ٹیکرنے دیا بوریاں تروں اٹھا تھے میں سجاد جاننا حسین بن نمیر دے بچے پکھے میں پہلی دیکھے کہیں دا مولا سجاد لائے دا تو سمجھو سجانے یا نہیں امام جانو لابدین خون راکے فرمایا حسین بن نمیر متنکی میں پھول سکنا تو مر اکبر دا کا دانا گلنی داس محرم نوسی تیرے مہمان سجد سجاد مہمان اللہ علانت اللہ علالقوم الظالمین فسیالم اللہ زالم